ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا لیکچر اس سے پہلے میں نے ایک شیئر کیا تھا اپنا ایک آرٹیکل ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ نے سب سے پہلے ہیومن رائٹس کا جو کونسپٹ ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے پھر ہیومن رائٹس کونسے ہیں اس کو لے کے آپ نے ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو دیکھنا ہے اور کیونکہ وہ سپیشلی پاہستانی سوسائیٹی کے بارے میں اور سٹیٹ کے بارے میں ہیں تو جب ہم بات کریں گے ہیومن رائٹس کی تو سب سے پہلے آپ نے کونسپٹ سمجھنا ہے کسی بھی تحریر سے پہلے آپ نے اگر کوئی ایسے لکھنا ہے آپ نے کوئی ریپورٹ لکھنی ہے کہ آپ نے کوئی انیلیسیس لکھنا ہے تو موسٹ امپورٹن تینگ فور یو تو انڈرسٹین اس دی کونسپٹ کہ اس کا کونسپٹ کیا ہے اور اس کونسپٹ کا اعتقاہ کیسے ہو ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو کمپیریٹیو انیلیسیس بھی آنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کیسے واد ہوئے ہیں آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا میں ڈیفرنٹ پولیٹیکل فلوسفیز ہیں چاہے اس میں مذہب کی پولیٹیکل فلوسفی ہے جب آپ مذہب کی ریلیجن کی پولیٹیکل فلوسفیز کی بات کریں گے اس میں ایک اپرہیمک ریلیجن ہے ایک دوسرا لوکل ڈومیسٹک ریلیجنز ہے مذہب کی ہے فلوسفی چاہے وہ کسی بھی فیت کی فلوسفی ہے چاہے وہ کسی پولیٹیکل ڈاکٹرین کی فلوسفی ہے کسی بھی سیویلائیزیشن تہذیب کے اندر جتنے بھی سیاسی منظر نامے ہیں وہ کسی نہ کسی آئیڈیالوجی پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ one thing is common کہ انسان کی جو dignity ہے انسان کی جو equality ہے انسان کی جو treatment ہے اس کے اوپر جتنے بھی دنیا کی پولیٹیکل فلوسفیز ہیں اس نے اس کو اوپر کام کیا ہے اور irrespective of the merit of the argument کے کس طریقے سے کام کیا بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ it is a universal concept it is for all ages it is for all civilization یہ جتنا important ماضی بائید میں تھا اتنا ہی ماضی قریب میں رہا ہے اتنا ہی ابھی ہے اور اتنا ہی مستقبل قریب میں یہ ہمیشہ رہے گا as long as humans remain on the planet تو آپ کو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو human rights ہیں human ہے human کی demands کیا ہیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی تو human rights کی بنیاد ہے the fundamental emotion behind all this concept of human rights is the human dignity یہ جو human dignity ہے یہ ایک انسان کے اندر ایک natural code ہے یہ it is from nature it is from the faith you hold human dignity کے اوپر انسان نے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی compromise نہیں کیا اور اس کو politically regulate کرنے کے لیے سواجی طور پہ regulate کرنے کے لیے اور socially regulate کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہی administrative codes رہے ہیں ریاستوں نے کسی نہ کسی طریقے سے in their own way human rights کو جو ہے implement کیا ہے آپ پورا ایک civilizational اس کا introduction لے کے آئیں جی جہاں سے human civilization آئی ہے آپ آجائیں وان ٹونٹیس سنچری میں ٹونٹیس سنچری میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف political concepts مختلف political moment جس سے پہلے یورپ میں چلتی رہی ہیں دوسرے ممالک میں بھی چلتی رہی ہیں اسلامی ممالک میں بھی چلتی رہی ہیں human rights کو اوپر لیکن جو world war one اور جو two تھی اس نے یہ احساس شدہ سے دلایا کہ human dignity جو ہے وہ بہت important ہے اور جو wars ہے وہ human dignity جو ہے بلکہ human survival کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے تو اس کے بعد جب United Nations کا قیام وجود میں آیا تو سب سے پہلے 1948 میں جو ایک international covenant آیا UN DHR جو universal declaration of human rights تھی کہ جو جو signatories تھے قوام متحدہ نے انہوں نے ایک charter of human rights جو اس کو sign کیا کہ اس کو کیا جائے گا. آج میں نے question دیکھا ایک student کی طرف سے یہ question آیا تھا کہ جو international treaties ہیں components ہیں یا جو جہاں پہ آپ signatories ہوتی ہیں جاستے وہ کتنی binding ہوتی ہیں. ظاہر ہے binding تو اگر آپ کسی بھی معاہدے کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ آہ اس کی enforceability جو ہے وہ تو آپ پہ آ جائے گی binding تو ہو جائیں گے لیکن enforceability جب آپ international relations کی بات کرتے ہیں اس کی enforceability کی اور طرح کے آہ میارات ہیں. آہ یہ ظاہر ہے آپ اس طریقے سے لکھ نہیں سکتے لیکن چاہے international relations ہیں چاہے national politics it is all about power اور power سے بڑا کوئی حصول نہیں ہوتا. ظاہر ہے کوشش کی جاتی ہے کہ باقی جو قوانین ہیں حصول ہیں اس کو بھی اپنایا جائے لیکن the fundamental principle جو ہے وہ power ہی ہے اور جس کے پاس جتنی طاقت زیادہ ہوگی ان سے ہی زیادہ imposing position میں آتا رہے گا. UNDA4 آپ نے پڑھنا ہے میں نے اُدھے reference بھی دیا تھا اس کے 30 articles ہیں وہ ہی universality ہے. When you talk about human rights تو اس کی ایک universality ہے جس میں freedom of religion ہے. Freedom of speech ہے. Freedom of association ہے. Freedom of assembly ہے. Freedom of choices ہے. پھر protections ہیں. پھر safe guards ہیں. جب آپ نے بات کرنی ہے human rights کی تو you must know کہ freedoms کون سی ہیں. آپ کی protections کون سی ہیں. آپ کو safe guards کون سے ملے ہیں. Primarily these are three things which you must consider when you talk of human rights. اب ہم پاکستان کی طرف آئیں گے کیونکہ ہمارا جو ایک concept ہے جو idea ہے وہ human rights کی صورتحال ہے پاکستان میں. اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کوئی بھی issue ہے کوئی بھی concept ہے تو اس کو کس طریقے سے ریاست implement کرتی ہے پھر اس کو کس طریقے سے معاشرہ implement کرتا ہے. There are two two primary organizations. ایک society ہے اور ایک ریاست ہے. پہلے ہم ریاست کی بات کرتے ہیں when you take fundamental rights. Yeah when you take human rights. تو ہماری ریاست نے اس کو کس طریقے سے کیا ہے. 1956, 1962 کا جو constitution تھا. اس میں fundamental rights protected نہیں گئے تھے. جب بھی ہم نے ریاست کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلا question جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جو constitution of Pakistan ہے that is supreme law of the land. اس کی position جو ہے یا اس میں protections کیا ہے یا وہ کس طریقے سے اس concept کو treat کرتا ہے. fundamental rights کے یا human rights کا جو ایک concept ہے اس کو ہمارے دو constitution نے اس طریقے سے take up نہیں کیا. لیکن جو nineteen seventy three کا constitution ہے وہ ایک primary document ہے جہاں پہ constitution نے fundamental rights کو supreme law of the land قرار دیا. بلکہ اگر آپ article آٹ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ جو fundamental rights ہے اس سے repugnant نہیں ہوگا. اس کی بھی میں تھوڑی سی آپ کو example دوں کہ پاکستان کا جو nineteen seventy three کا constitution ہے اس میں human rights کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ذلفقار علی بھوٹو صاحب جو تھے وہ foreign minister تھے پاکستان کے ایوب خان صاحب کے عیرہ میں جو سکسٹیز کا عیرہ ہے بڑا ہی زیادہ exposure تھا. رفقار علی بھوٹو صاحب کا تو جتنے بھی قوام متحدہ کے کیونکہ اس وقت قوام متحدہ تھے کہ United Nations کے مختلف organs جو تھے وہ اپنے charters develop کر رہے تھے اس طریقے سے as an organization قوام متحدہ develop نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے آپ ہے. تو جب بھی primary جو function تھا جتنے بھی international organizations ہوتی ہیں ان کا جو primary function یہ ہوتا ہے کہ consensus develop کیا جائے جو nation states ہیں ان کا. اتنی زیادہ nation states کسی بھی contract میں کسی بھی agreement میں جائیں گی اتنی ہی زیادہ worth کسی بھی international جو ہے معایدے کی ہوتی ہے جارے اس کی enforceability کو لے کے اس کے symbolism کو لے کے اور اس کی جو ایک appeal کو لے کے چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو 1966 میں دو covenants United Nations نے بنائے جو ایک تھا انٹرنیشنل covenant on civil and political rights. کہ بہت زیادہ important ہے کہ پہلی دفعہ جو civil rights تھے ہمارے یا جو ہمارے political rights ہیں ان کی بات ہوئی اور جو دوسری تھا وہ international covenant on economic and social rights تھا. یہ دو ایک covenants ہوئے جس میں پاکستان بھی signatory بنا اور پھر یہ جو پورا concept ہے پاکستان کے fundamental rights میں وہ یہاں سے ہی زلفکار علی گھٹو صاحب نے لیا گیا. اگر آپ یہ cultural اور political rights دیکھیں پھر individual rights دیکھیں یہ پاکستان کا constitution ہے اس میں fundamental rights میں یہ ہے. پھر ایک question یہ پوچھے جاتا ہے کہ fundamental rights کیا ہیں پھر جو human rights ہیں وہ کیا ہیں. آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ human rights بہت ہی ریادت عداد میں زیادہ ہیں. اس میں کچھ انتہائی اہم ہیں کچھ دوسرے درجے کے ہیں کچھ تیسرے درجے کے ہیں اور وہ rights جو پاکستان کے constitution میں protected ہو چکے ہیں. If you talk specifically about the constitution of پاکستان تو وہ ہمارے fundamental rights ہیں. وہ بیس سے زائد ہیں. Article R سے لے کے article 28 تک کیا آپ نے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے rights ہیں. اے جیسے ابھی ایک قوم متحدہ نہیں جو آپ کی civil communities ہے. آہ وہ بھی آپ کو آپ کو rights کے طور پہ لیے. Right to right to have fresh water. Right to have good environment. Rights آپ کے evolve ہوتے رہتے ہیں. پڑھتے رہتے ہیں. پاکستان کی constitution میں آپ کے political, social اور دوسرے rights جو ہیں وہ determined. جیسے ہمارے fundamental rights کہتے ہیں کیونکہ this is یہی نام ہے. اس chapter کا جسے chapter one fundamental rights کا ہے. لیکن اس کے ساتھ rights بہت زیادہ آتے رہتے ہیں. Rights evolve ہو رہے ہیں. آپ کے social political rights کے علاوہ. آپ کے cultural rights بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کے civic rights بھی آ رہے ہیں. آپ کے administrative rights بھی آ رہے ہیں. بلکہ آپ جتنی بھی legislation پڑھیں گے. There are so many rights جو rights کا درجہ آ اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور ان کی پھر declaration ہو جاتی ہے law کے اندر. Nationally بھی ہو سکتی ہے اور internationally بھی ہو سکتی ہے. ایک اس میں آپ نے یہ بھی چیز رکھوئے ہیں کہ جو international law جو ہے as for as human rights is concerned وہ کافی effective ہے. جو دوسری international کی regimes ہیں. economy کی یا دوسری. کوشش international. There is an international consensus کے جو human rights ہیں. ان کو implement کیا جائے گا کیونکہ اقوام مدہدہ کی جو بنیاد ہے اس میں enforceability of fundamental rights. Human rights. Fundamental rights ہم نہیں کہیں گے. Fundamental rights is a specific word that is used in the constitution of Pakistan. Human rights ہے. وہ United Nations کا core theme ہے. اس لیے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. کھڑا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو democracies ہیں. یہ ایک general discussion ہے. آپ اس کو specify نہیں کر سکتے کہ جتنی بھی democracies ہیں وہاں پہ کوشش ہوتی ہے کہ fundamental rights ensure کیے جائیں. لیکن دنیا میں ساری democracies نہیں ہیں. دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ hybrid regime بھی ہیں. اس کے لابے authoritarian regime بھی ہیں. communist regimes بھی ہیں. constitutional monarchies بھی ہیں. ships بھی ہیں. پھر constitutional authoritarian regimes بھی ہیں. centralized regimes بھی ہیں. تو ایک طرح کی ایک طرح کا جو form of governance ہے وہ تو prevalent نہیں ہے. different طرح کے form of governments ہیں. جس کے اوپر پھر ایک ایک بحث ہوتی رہتی ہے. لیکن ظاہر ہے جو اگر آپ ریاست دیکھیں تو ریاست کا جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی جو sovereignty ہے اس میں جو انٹرنیشنل players ہیں انٹرنیشنل جو bodies ہیں انٹرنیشنل organizations ہیں وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے ایک question آیا تھا کہ enforceability کیسے ہوگی. enforceability and the caste of states sovereignty نہیں ہو سکتی. اب ہم especially پاکستان کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ دیکھیں یہ پاکستان میں fundamental rights کے بھی issues ہیں جو constitution میں ہیں. ہر طالب علم کو article art سے لے کے اٹھائیس تک پڑھنا چاہیے. میں خوڑا سا اس کو ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں دوبارہ کہ اگر آپ article art دیکھیں. article art is a very unique article جس میں یہ کہا گیا ہے کہ laws inconsistent with or interrogation of fundamental rights to be void. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی law جو ہے وہ fundamental rights سے متساتم نہیں ہو سکتا. ہم نے پہلے بھی discussion کی تھی کہ جب ہم law کی بات کریں گے اس میں constitutional law بھی ہے اس میں legislative law بھی ہے اس میں executive law بھی ہے اس میں delegated legislation کے laws بھی شامل ہیں جو پوری رجیم ہے وہ derogatory to human rights نہیں ہو سکتی. فرض کریں کہ security of a person جو ہے وہ آپ کا ایک fundamental right ہے یا freedom of expression جو ہے وہ ایک fundamental right ہے. اب کوئی law ایسا نہیں بن سکتا جس میں یہ law جو ہے جو آپ کا fundamental right ہے اس کو deny کیا جا سکے. تو you must know کہ کون سے آپ کے بنیادی حقوق ہیں اور کون سے آپ کے secondary حقوق ہیں پھر اس لحاظ سے اور سے اور آپ کے جو ہے. اچھا جب آپ ابھی ہم کیونکہ ریاست کی کاروبار کی بات کریں تو جو بھی آپ کا right ہوگا وہ کسی نہ کسی قانون کے ذریعے اس کو implement کرنے کی کوشش کی جائے گی. کوئی نہ کوئی قانون ایسا ضرور ہوگا کہ جس کے ذریعے کوئی نہ کوئی قانون کے ذریعے ہی اس کی enforceability ہوگی. fundamental rights constitution میں protection آپ کو ملے گی جو بہت سے دوسرے rights ہیں وہ جو متعلقہ legislation ہیں اس میں اگر آپ health departments کی یا legislation دیکھیں اگر آپ education ministry کی دیکھیں special initiatives ہیں special education ہے یا جو دوسرے departments کی legislation دیکھیں گے. you will be knowing کہ آپ کے جو rights ہیں وہ protected ہیں. اس لیے it's a good thing کہ جو different legislation ہیں وہ آپ پڑھتے رہا کریں. اب ہم آگے پڑھتے ہیں جی. Security of a person بہت important چیز ہے. پاکستان میں security کو لے کے بہت سارے issues ہیں. یہ آپ کا fundamental right ہے کہ جو ریاست ہے وہ آپ کو security form کرے. پھر safeguard as to arrest and detention ہیں. Safe guards ہیں. آپ کی arrest کو لے کے آپ کی detention کو لے کے وہ regulate ہوتے ہیں. law کے نیچے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ fundamental rights پڑھیں گے constitutional protections ہیں تو ان کو regulate کیا جاتا ہے وہ legislation کے ذریعے کیا جائے گا. subject to law. ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان میں جتنے بھی articles ہیں constitution کے ان کی بعد میں جو interpretation ہے وہ مکننہ کو law making کے ذریعے کرنی چاہیے. کا جو constitution کی ایک کتاب ہے. ظاہر ہے اس میں تو پورے methods structures always out نہیں بتایا جا سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ derived legislation ہو. تاکہ جو ایک بنیادی principle ہے constitution کے اندر اس کو اچھے طریقے سے regulate کیا جا سکے. اس کے بعد right to fair trial ہے. right to fair trial بہت ہی زیادہ important ہے. سب سے زیادہ جو human rights کی violations ہوتی ہیں. بلکہ abuses ہوتی ہیں. وہ fair trial نہ ملنے کے اوپر ہوتی ہیں. پاکستان کا جو criminal justice system ہے وہ fair trial کروانے سے کاثر ہے. پھر slavery ہے. forced labor ہیں. یہ prohibited ہیں. یہ بہت بڑا بہت بڑا issue رہا ہے internationally. کہ forced labor ہے. پاکستان میں بھی اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے. بھٹھے گئے ملدور دیکھ لیں یا factories کو ملدور دیکھ لیں یا اگر آپ قاو میں چلے جائیں تو forced labor ابھی بھی پاکستان میں ہے. interior sin میں بھی ہے. بروچستان کے areas میں بھی ہے. سطح پنجام میں بھی ہے. کسی قسم کی بھی forced labor کو allow نہیں کیا گیا بلکہ یہ fundamental right ہے کہ کسی قسم کی جو slavery ہے forced labor ہے وہ prohibited ہے. protection against جو ہے retrospective punishment ہے. ہے. یہ آپ کی protection ہے. protection against double punishment and self-incrimination ہے. پھر جو dignity of man ہے اس کو ensured کیا جائے گا. dignity of man بہت زیادہ important ہے. بنیادی طور پہ جو human rights کی evolution ہوئی ہے. اس میں جو principle emotion تھا وہ. dignity تھا. پھر بعد میں ظاہرہ equality تھا اور justice تھا. there are these are three primary considerations. these are three primary concepts evolving in the general concept of human rights in the world. پھر آپ کی freedoms ہیں. آپ freedom of movement ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی قدگن نہیں لگ سکتی نہ ریاست کی جانب سے نہ معاشرے کی جانب سے. ابھی ہم صرف ریاست کی بات کریں گے. ریاست کے ساتھ جو آپ کا social contract ہے. اس میں جو آپ کے fundamental rights ہیں ان کو کیسے safe کیا جائے گا. کیسے ان کی بروتری ہوگی. کیسے ensure کیا جائے گا. freedom of assembly ہے. بڑا issue ہے. ہے. آج کل freedom of association ہے. Freedom of trade, business اور profession ہے. Freedom of speech ہے. The most important part. fundamental rights. آپ یہ جتنے بھی rights دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ cultural and political rights دیکھیں. جو 1966 میں United Nations میں بنے تھے ہیں. ان سے بڑی حد تک ان کی محاصلت ہے اور اس میں سکوار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا initiative ہے. پاکستان کا یہ constitution ہے. اس میں سکوار علی بھٹو صاحب کا ایک اہم رون ہے. fundamental rights بھی ان کی special جو ہیں considerations سے. تو he was the prime minister then. He was instrumental in promulgating 1973's constitution. تو ایک concept جو ایک United Nations میں develop ہوا تھا. وہ اس کو لے کے آئے تھے پاکستان کی constitution میں. پھر جی freedom to professed religion ہے. managed religious institutions ہے. بڑا sensitive right ہے. پاکستان میں اس کے بڑے serious issues ہیں. پھر safeguard against taxation for purpose of any particular religion ہے. آہ یہ بھی ایک sensitive آپ کا fundamental right ہے. safeguards as to educational institution in respect of religion ہے. Freedom of religion آہ کے اوپر آپ دیکھیں گے تین چار جو ہیں وہ ہمارے fundamental rights ہیں. اس کے علاوہ پھر جی provision as to property ہے. protection of property rights ہے. آپ کے جو property ہے اس کو ہر لحاظ سے protect کیا جائے گا. پھر right to education ہے. most importantly right to education. Right to education جو ہے important ہے. پاکستان میں ہر بچے کو ہر بندے کو پڑھانا ریاست کا فرض ہے. پھر آپ دیکھیں جی non discrimination in respect of access to public places ہے. آپ کہیں بھی public place پہ جا سکتے ہیں. یہ جو وی آئی پی کلچر ہے. کچھ لوگ جا سکتے ہیں واقع نہیں جا سکتے. that is against the spirit of the fundamental right. پھر safeguard against discrimination in services ہے. preservation of language script and culture ہے. کہ ہمارا جو کلچر ہے. ہماری جو languages ہیں. ان کو preserve کیا جائے گا. پھر جو ہماری principle of policy ہے. chapter two. وہ بھی اس میں شامل ہیں. جس میں آپ کہہ سکتے ہیں responsibility with respect to principles of policy ہے. Islamic way of life ہے. یہ ہمارے اجتماعی rights ہیں. When we talk about human rights. تو یہ individual rights بھی ہیں. یہ community rights بھی ہیں اور پھر یہ آپ کے اجتماعی rights بھی ہیں. اس میں پھر promotion of local government institutions. یہ بھی آپ کا ایک اجتماعی right ہے. پھر procial and other similar prejudices to be discouraged. Full participation of women in national life. protection of family. protection of minorities. آپ دیکھیں minorities اور religion کو لے کے پاکستان کی constitution میں بہت سی safe guards ہیں. بہت سی protection ہے. protection of social justice and eradication of social evil ہے. promotion of social and economic well-being of the people ہے. participation of people in armed forces. strengthening government in Muslim world and promoting international peace. parties. تو اگر ان آپ دونوں chapters کو دیکھیں گے جہاں پہ ان فرادی rights اور اجتماعی rights یا community rights کی بات کی گئے. یہ تو بہت سے ان میں جو rights ہیں ان کی مواسطت ملے گی. آپ کو 1948 اور 1966 کے covenant اور declaration کے ساتھ جو انہوں نے United Nations نے کیے ہیں. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ تو تھوڑا سا ایک factual disposition تھی جو ہم نے بات کی. پاکستان میں fundamental rights ہے اس کا ہم نے ایک state کے ساتھ جو آپ کا perspective ہے اس کی discussion کی. society کا ہم تھوڑا سا perspective بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے rights ہیں وہ society نے بھی آپ کو دیئے ہوئے ہیں. جو society کی طرف سے آپ کے rights ہیں وہ بھی آپ نے لینے ہیں. تو what is the difference between how society behave to the rights and how state behave to the rights. جو enforceability ہے. ریاست ریاست نے آپ کے rights کی enforceability کرنی ہے اور اگر ان کی violation ہوتی ہے تو پھر punish بھی کرنا ہے. society میں چیزیں اور طریقے سے دیکھی جاتی ہیں. چیزیں society میں آپ کے پاس independence زیادہ ہے. فرض کہیں کہ اگر اپنے fashionable life گزارنی ہے تو ریاست کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن یہ آپ کا fundamental right ہے. You can lead a fashionable life. آپ اپنے مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں. اپنے مرضی کا لباس پہن سکتے ہیں. آپ اپنے مرضی کے پیانات رکھ سکتے ہیں. پھر society اس کو اور طریقے سے tackle کرتی ہے. society کا اپنا pressure ہوتا ہے. آپ بعض وقت وہ pressure لیتے ہیں. بعض وقت pressure نہیں لیتے. پاکستان میں جیسے جی marriages کے اوپر دیکھ لیں جی کہ certain rules ہیں society کے کہ marriages ایسے کی جائیں گی. بات ریاست کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جب ہم human rights کی بات کریں گے primarily آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہم state versus citizens relation کو بات کریں گے لیکن ظاہر ہے اس کا ایک aspect جو ہمارا society یا community کے ساتھ ہے اس کو بھی discussion کیا جا سکتا ہے کہ this is society foundation regulation ہے جو کسی بھی ریاست کی یا جوتری تنظیمیں ہیں. ریاستی تنظیمیں. argument کی تنظیمیں ان کی. اچھا اگر آہ اب ہم آہ اس کو تھوڑا اپنے argument کو آگے لے کے جاتے ہیں. آپ نے پڑھ لیا ہے کہ آپ کے پاس آہ آپ کو fundamental rights ہیں آپ کے پاس. جیسے ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ میرا fundamental right ہے تو آہ I'll be doing it. لیکن پاہستان میں اگر دیکھیں تو fundamental rights کے implementation issues ہیں. جب آپ fundamental rights کی بات کریں گے human rights کی بات کریں گے civic rights کی بات کریں گے community rights کی بات کریں گے social rights کی بات کریں گے culture rights کی بات کریں گے. Rights کی تو بہت ساری عقصام ہیں پھر آہ women rights ہیں minority rights ہیں آہ children rights ہیں پھر آپ کے professions ہیں different اس کے rights ہیں جو different rights ہیں جب آپ اس کی بات کریں گے تو rights تو ہیں لیکن implementation کا بہت بڑا اشو ہے میں نے بہت سی conferences attend کی ہیں human rights کے اوپر میں نے تین سال کام بھی کیا human rights department میں تو جو سب سے مشکل چیز ہے وہ implementation ہے human rights کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے سارے ممالک ہیں. دنیا میں بہت سارے ممالک تو fundamental rights کو اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں. Even آپ چائنہ دیکھ لیں. چائنہ میں fundamental rights کا وہ status نہیں ہے جو United States میں ہے پھر آپ اگر غلط states دیکھ لیں ان کا اپنا ایک perspective ہے human rights کو لے کے ایران کو دیکھ لیں اس کا اپنا ہے پھر اگر آپ یورپ کو دیکھ لیں اس کا اپنا ہے ویسٹ کا اپنا ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ریاست کا کاروبار ہے یا جو ہمارے ریاست کے set rules ہیں وہ fundamental rights کے بارے میں کیا کہتے ہیں human rights کے بارے میں کیا کہتے ہیں. But when we talk about پاکستانی society when we talk about our own fundamental rights تو ہمیں respond کرنا ہے to the constitution of Pakistan. کہ میں پہلے بھی آپ سے میں نے کئی دفعہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی concept آپ کے سامنے آئے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ laws کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ constitution یا law regime کیا کہتی ہے. When we talk about fundamental rights when we talk about human rights تو ہم نے دیکھنا ہے کہ constitution اس کے بارے میں کیا کہتا ہے constitution اس کو کیسے define کرتا ہے تو constitution کا تو ایک main theme ہے fundamental rights. اب اب اگر ہم اس کی implementation دیکھیں تو اب اس کی implementation کے serious issues ہیں. ہے جو ہمارے fundamental rights ہیں اس کو society بھی اس طریقے سے نہیں مانتی. ہمارا جو fundamental rights ہیں اس کو ریاست بھی اس طریقے سے نہیں مانتی. آہ کتابوں کی حد تک ہیں لیکن implementation کے serious issues ہیں. میں نے implementation کے process کے اوپر بھی آپ سے بات کی تھی کہ implementation کیسے ہوتی ہے کوئی بھی جو issue ہے کوئی بھی جو subject ہے سب سے پہلے وہ legislate ہوتا ہے. ہمارا آہ اب ہم ایسے لکھ رہے ہیں فرس کریں human rights کے بارے میں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ legislation ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آپ کو سب سے پہلے میں نے یہ بھی ارس کیا تھا کہ آپ نے دیکھنا کہ یہ fundamental rights کی power کس کی ہے. کیونکہ ریاست ایسے تو کام نہیں کرتی. پاکستان کا جو constitution ہے جو schedule floor ہے. وہ determine کرے گا یہ power صوبے کی ہے. CCI کی ہے. federal government کی ہے. local government کی ہے. اگر آپ schedule floor دیکھیں تو جو human rights کی enforceability ہے. یہ سبجیکٹ ہے. یہ صوبوں کے پاس ہے. It's a devolved subject. Eighteenth amendment کے بعد جب concurrent list ختم ہوئی تو اب یہ صوبوں کا ہے. تو اب اس کی legislation جو ہے وہ صوبہ کرے گا. اگر آپ پنجاب government دیکھیں تو پنجاب میں legislation نہیں ہے. You will be surprised to know. Surprised to know کہ human rights کو لے کے ہماری legislation نہیں ہے. ہاں constitution میں تو وہ principles بتائے گئے ہیں نا کہ یہ آپ کے human rights ہیں. اب ہم نے اس کو implement کرنا ہے. اس کی سب سے پہلے ہم legislative interpretation کریں گے. ہم اچھا electment بنائیں گے. باقی صوبوں میں ہمارے پاس جو act ہیں وہ act ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس act نہیں ہے. پھر آپ human rights کو implement کیسے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ article one thirty nine constitution کا پڑھیں تو promises کی حد تک constitution یہ ایک power from کرتا ہے صوبوں کو اگر وہ اپنے rules of business پناہ سکتے ہیں. ہاں rules of business ہیں. یہ بھوک بھی آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے. کہ rules of business federal government کے کیا ہے اور provincial governments کے کیا ہیں. ظاہرہ different provinces ہیں تو آپ اپنے province کا دیکھ سکتے ہیں. then you'll be understanding کے جو کاروباری کاروبار حکومت ہے وہ کیسے کام چلتا ہے. اب ہمارے پاس legislation ہی نہیں ہے. when i was there تو میں نے ایک legislation human rights act بنایا تھا. ظاہر ہے پاکستان میں human rights کو لے کے مسئلہ ہے وہ نہیں آگے اس کی endorsement ہوئی. وہ cabinet کے آگے نہیں جا سکا legislate ہونے کے لیے. اب ہمارے پاس legislation نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ اور آپ پاکستان میں contradictions یہ دیکھیں آپ نے نام سورا ہوگا federal human rights ministry. اب جو federal human rights ministry ہے وہ وہ اس لحاظ سے اس کو قائم نہیں کیا جا سکتا. that is unconstitutional. لیکن صرف جو federal government کی ڈومین ہے اسلام آباد کی حد تک یا دوسرے جو اس کے ساتھ ابھی کچھ areas ہیں. اس کی حد تک وہ department کام کر سکتا ہے. لیکن unfortunately وہ department جو ministry ہے federal human rights ministry جو ہے وہ پاکستان میں human rights کو لے کے provincial جو ایک ڈومین ہے اس کو encroach کیے ہوئے ہیں. تو وہ department جو ministry ہے that is that also plays a primary role کے provincial departments جو ہیں وہ جن کا یہ subject ہے وہ functional نہیں ہوئے. اچھا اب ہمارے پاس legislation ہی نہیں ہے. تو what should we do? سب سے پہلے تو ہمیں ایک strong legislation لے کے آنی چاہیے پھر اس کے نیچے اچھی policies بننی چاہیے جو اسے ہم delegated legislation کہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس law ہے یا policy ہے پنجاب کی حد تک اگر آپ بات کر رہے تو human rights policy ہے. سندھ میں بھی human rights policy ہے. اب اس کو implement کیسے کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ کسی بھی legislation کو جو بنیادی طور پر مکننہ کا کام ہے آپ بنیادی concept پہ جائیں مکننہ اور انتظامیہ کے جب ہم انتظامیہ کی بات کریں گے تو انتظامیہ سب سے پہلے ایک organization کھڑی کرے گے جسے پاہستان میں federal government میں ministry کہتے ہیں اور صوبے میں department کہتے ہیں. اب جو departments ہیں صوبوں میں یا federal ministry ہے جو اس کی organizational strength ہی نہیں ہے. Organization strength بہت زیادہ important ہوتی ہے. اس میں کسی بھی organization کو بنانے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز جو سب سے important ہے کہ اس کے اچ آر کی کیا quality ہے. اگر آپ پنجاب کے human rights department کی بات کریں تو اس کے اچ آر کی کیا quality ہے. پھر اس کی اچ آر service کیسی ہے. اس میں اس کو اچ آر کو کیسے regulate کیا جاتا ہے اور جو پھر دوسری important چیزیں وہ operations ہوتے ہیں کہ operations کو execute کرنے کے لیے کیا structure یا mechanism کیے جائیں گے. اب جو پاکستان کا جو سب سے بڑا issue آ رہا ہے کہ جو ہماری ministries ہیں یا جو ہمارے departments ہیں ان کی organizational capacity کے issues ہیں. Organizations جو ہیں وہ جو اچ آر کو لے کے operations کو لے کے یا اپنے execution plans کو لے کے ان کی capacity نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری جو legislation ہے وہ implement نہیں ہوتی اور جب legislation implement نہیں ہوتی تو پھر good governance نہیں ہوتی. اچھا اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو human rights کو کس نے tackle کرنا ہے. Human rights کو tackle judiciary نے کرنا ہے. Human rights کو tackle administration نے کرنا ہے. Human rights کو tackle مکرنہ نے کرنا ہے. مکرنہ کا بریادی کام قانون سازی ہوتا ہے اور پھر accountability administrative accountability ہوتا ہے. اس لیے ساری جو governance scheme ہے that depends upon the quality and will of the executive. اگر آپ پاکستان کا constitution دیکھیں تو پاکستان کے جو fundamental rights ہیں. ان کو enforce کروانے کا task کس کو دیا گیا ہے? کیا وہ government کو دیا گیا ہے? کیا وہ judiciary کو دیا گیا ہے? کیا وہ مکرنہ کو دیا گیا ہے? آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ article one ninety nine پڑھیں تو پاکستان میں fundamental rights کی جو enforceability ہے وہ judiciary کے پاس ہے وہ administration یا executive کے پاس نہیں ہے. اور بظاہر اس کی ایک وجہ بھی سامنے آتی ہے کہ جو human rights کی violations ہیں وہ زیادہ executive کی جانب سے ہوتی ہیں. ابھی بھی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو جتنی بھی human rights کی violations ہیں وہ executive کی جانب سے ہو رہی ہیں. چاہے اس میں police ہے. چاہے اس میں دوسرے سرکاری اداریں ہیں. جو violation ہے جو آپ کے rights کی violation ہے. وہ بھی executive کی جانب سے ہے. پھر جو protections نہیں مل رہی وہ بھی ان کی جانب executive سے نہیں مل رہی. پھر جو آپ کے safe guards ہیں. ان کو violations بھی ہو رہی ہے. There are four to five types of human rights کو جگہ آپ لیتے ہیں تو enforceability کو لے کے کہیں پہ ان کی violation ہوتی ہے. ہیں. کئی پہ ان کی enforceability نہیں ہوتی. کئی پہ وہ right آپ کو deliver نہیں کیا جاتا. تو اس میں سارا جو آپ ملبہ کرائیں گے یا تو the main part جو ہے وہ executive کا ہے. executive denials ہیں. executive abuses ہیں. اور پھر جو executive endorse کرنا نہ ہے. اس لیے دنیا میں بہت سارے جو constitution ہیں بنیادی طور پہ وہ exclusively اور خاص طور پہ فیڈریشنز میں judiciary کو دیتے ہیں. اگر فرض کہیں کہ آپ کے کسی بھی fundamental right کی denial ہے. تو اگر آپ executive کو کہیں گے تو executive کی وجہ سے تو denial ہے. تو پھر you will be going to judiciary. دو articles ایسے ہیں. article one ninety nine جس میں آئے پہنی طرح کی reads ہیں. آپ وہاں پہ جائیں گے اور آپ کے آپ کو establish کرنا پڑے گا. آپ کا locust standard ہوگا کہ جی آپ کا right deny ہوا ہے, abuse ہوا ہے, violet ہوا ہے. اس governmental organization نے کیا ہے. پھر جو court ہے وہ rid issue کرے گی اور آپ کا جو right ہے وہ آپ کو ملے گا. جب ملنا چاہیے ہیں. ملتا یا نہیں ملتا. یہ ایک لیتہ بیعث ہے. پھر آپ one eighty four three بھی دیکھ سکتے ہیں. one eighty four three میں جو public interest ہے. اس میں supreme court جو ہے وہ موٹو بھی لے سکتی ہے. تو executive جو ہے. executive کیونکہ political executive کے ماتحت ہوتی ہے اور political executive جو ہے یا جو executive ہے وہ that is the main culprit behind violating human rights all over the world. لیکن پاکستان میں جب judicial assess ہے اب judiciary کی implementing force بھی کیونکہ executive ہوتی ہے اس لیے بہت سارے issues آتے ہیں. judgments بھی آ جاتی ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری base grant ہوئی ہیں. لیکن وہ implement نہیں ہو سکی. بہت سے high courts نے decisions دیئے ہیں لیکن executive نے ان کو implement نہیں کیا. اگر executive law کے تحت نہ ہو تو پھر جتنے بھی organs ہیں government کے اس میں executive سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب دوسری بات کریں گے جی human rights کی implementation میں exactly کوئی کیا part ہے. اب ہم نے جو اپنے ریاست کے ساتھ ہماری violations ہیں ان کی تو بات کی اس میں judiciary آپ کو ایک respite دے گی. لیکن پھر society میں بھی آپ کے بہت سے rights ہوتے ہیں. abuser ضروری نہیں ہے کہ وہ state ہو. abuser جو ہے وہ society میں رہنے والی communities بھی ہو سکتی ہیں. individuals بھی ہو سکتے ہیں. پھر آپ ان کے case لے کے جب administration کے پاس جاتے ہیں تو پھر administration کا کیونکہ اس میں direct role یا interest نہیں ہوتا. تو administrative offices بھی آپ کو اس کا solution دیتے ہیں. جیسے بہت سے اگر آپ کے rights ابھیوز ہو تو آپ police کے پاس جائیں گے آپ انتظامیوں کے پاس جائیں گے تو they will be making sure کہ آپ کے rights آپ کو ملیں. تو what you will be knowing کہ پاکستان میں judicial access کیا ہے human rights کو implement کرنے کی اور پھر administrative assess کیا ہے. assess نہیں assess کیا ہے administration کیسے دے سکتی ہے. پھر ظاہرہ social institutions ہیں. social institutions بھی آپ کو آپ کے rights جو ہے وہ آپ کو لے کے دیتے ہیں. لیکن social institutions جو ہے وہ binding نہیں ہوتے جائے. اس میں آپ کی برادری ہے. آپ کی community ہے. آپ کی family ہے. rights کی violation. social rights کی violation ہوتی ہے. تو they will be ensuring کے social rights جو ہے وہ آپ کو ملیں. ترتیب جو ہے وہ بہت زیادہ کسی society کے لیے بھی ضروری ہے. آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک society میں ایک issue چل رہا ہے یا کوئی violation چل رہی ہے یا کوئی سبجیکٹ ہے تو اگر ریاست اس کو regulate کر لے تو وہ پھر ریاست لے جائے گی. basically یہ سارے social challenges جو تھے جیسے society کے تھے. اس میں سے مختلف ریاستے ہیں وہ social challenges کو adopt کر کے lawful بنا لیتی ہیں. اب یہ depend کرتا ہے ریاست کے اوپر کے وہ society میں کتنی چیزیں لے گا. پاکستان کے society کی تقریباً ساری چیزیں ہی ریاست میں اٹھا کے ان کو regulate کرنا شروع کر دیا. دنیا کی بہت سے معاشرے میں بہت سے چیزیں society ہی regulate کرتی ہے. ریاست اس میں اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتی. even نہ وہ religion کو regulate کرتی ہے نہ social norms کو regulate کرتی ہے نہ social behaviors کو regulate کرتی ہے. پاکستان میں تو society. پاکستان میں شاید ہی کوئی society کے جو society کے institutions ہیں یا specifically جو اگر آپ society کے norms دیکھیں وہ بھی ریاست ان کو regulate کر لیے. یہ پاکستان میں بہت زیادہ excessive lawmaking ہوتی ہے اور پوری ریاست ایک regulation کے نظام کے اوپر چل رہی ہے. تو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی you should be knowing the concept کہ اس میں society کی کبھی بہت ساری چیز ہیں جو society کے پاس ہیں. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ marriage بھی ریاست ہماری regulate کرے گی. آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. اس سے شادی نہیں کر سکتے. یہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. یہ دوست نہیں ہو سکتے. یہ culturally آپ نے ایسے رہنا ہے. fashionable ہو سکتے ہیں. fashionable نہیں ہو سکتے. یہ language آپ نے born نہیں ہے. یہ نہیں born نہیں. پاکستان کی ریاست کی جو society کو regulate کرنے کی جو ہے ایک intention وہ خطرناک حد تک ہے. جس سے ہمارے fundamental rights اور ہمارے society کے rights تو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پاکستان میں جو society کے norms ہیں. rights ہیں. ان کو regulate کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چا اب ہم آخر میں کیونکہ ہم اپنے lesson کے لیکچر کے آخری حصے میں جا رہے ہیں. implementation کی ہمیشہ serious issues رہے ہیں. یہ بہت زیادہ debate رہی ہے. nationally بھی اور internationally بھی. rights کو لے کے. اب دیکھیں اسرائیل اور پیلسٹائن کی اگر war دیکھ لیں تو international اس کے اوپر dominance ہیں. treaties ہیں کہ آپ نے war لڑنے کی حصول کیا ہے. اس میں kids کے ساتھ خواتین کے ساتھ کیا تعلق رہے گا لیکن وہ سارے وائلیٹ ہو رہے ہیں. ان میں جتنے بھی cultural rights ہیں economic rights ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں اور یہ چیزیں exploitation کی طرف سے ہیں تو یہ basically جو human rights ہے یہ concept تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی implementation کے بہت سارے issues ہیں اور اس کی implementation ادھر ہوتی ہے اگر آپ طاقتور ہو جائے اور پھر question یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر as a community as an individual as a citizen اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر آپ کی rights کی تو violation ہی نہیں ہو سکے گی. rights کی violation تو کمزور آدمی کی ہوگی. کمزور آدمی یہ rights کو protect کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر ریاست نہیں کرے گی اس کو protect تو پھر وہ ریاست کا جو social contract ہے یا جو political contract ہے ریاست اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہی. اچھا اس میں جو سب سے زیادہ important چیز جو میرے خیال میں ہے جس کے اوپر آپ کو لکھنا بھی چاہیے وہ وینس campaign ہے. جیسے جو یہ ہمارا republic policy کا project ہے. اس میں ہم ظاہرے سو سو lectures. We are arranging hundred lectures نا. تو اس میں ہم مہارین کو بھی بلائیں گے جو different ہمارے governance کے issues ہیں. social cultural rights ہیں. ساری چیزیں. ہم نے بہت لکھا ہوا ہے بہت ہماری researches ہم کریں گے. تو ایک volunteership بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ہمارے ایک دوسرے کو اوپر rights ہیں. اگر میرا ایک limited knowledge ہے یا ہمارے think tank کا ایک جو knowledge ہے. اگر وہ ہم pass on کرتے ہیں. اپنے پینو اور بھائیوں کو. تو it's good thing. بنیادی طور پہ ہمارا بھی یہ ہمارا محرک بھی یہ ہے کہ کچھ awareness ہو جائے. اگر if we are able to give awareness. تو it's very good thing. یہ ہمارا ایک society کے اندر ایک contribution ہوگی. تو awareness بہت زیادہ important ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم آپ کو awareness دیں گے. آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو سب لوگوں کو اگر ہم awareness دیں گے. تو awareness بنیادی چیز ہے human rights کی implementation. اگر آپ کو اپنے right کا پتہ ہے کہ یہ آپ کا right ہے اور یہ state right آپ کو دیتی ہے اور یہ protections ہیں اس کے safe guards ہیں. تو پھر آپ اپنے right کی implementation کے اوپر لازمی جائیں گے. آپ آواز بھی اس کے اوپر اٹھائیں گے. آپ individually بھی کام کریں گے. community کے طور بھی کام کریں گے. collectively بھی کریں گے. اور آپ اپنا right لے کے رہیں گے. پاکستان میں بھی rights ملتے ہیں. اتنی چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے کہی جاتی ہیں. ظاہر ہے کچھ rights جو آپ سے زیادہ powerful ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو مشکل آ جاتی ہے. ریاست کا interest بہت تھوڑا ہوتا ہے. جو society کا interest ہوتا ہے. اس میں ریاست تو وہ نہیں آتی. awareness بہت زیادہ ہے. اچھا اب awareness کیسے آئے. let me say اگر آپ نے جو ہم نے پارک study کی book پڑی تھی وہ بڑی اب تو ہمیں بڑی وہ موسیقہ خیز لگتی ہے. بلکہ عجیب سی لگتی ہے. جو ہماری social studies ہے اس کا syllabus جو ہے نا اس کو پہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ہمارے fundamental rights ہیں. ان کو ہمیں اپنے syllabus میں لے کے آنا چاہیے. جتنے بھی awareness campaigns ہوتی ہیں. جتنے بھی awareness کے issues ہوتے ہیں. ان میں جو سب سے important tool ہے وہ syllabus کا ہے. آپ کی syllabus کی quality آپ کو بتائے گی کہ آپ کتنے آپ کا syllabus determine کرتا ہے کہ آپ کو social political rights gap. Unfortunately جو ہماری history ہے جس کے اوپر ریاست کی monopoly ہے یا جو ہمارے پاکستان کو لے کے books ہیں جن کے اوپر ریاست کی monopoly ہے وہ اس لحاظ سے transparent نہیں ہے جس لحاظ سے ہونی چاہیے. اس لیے تو ابھی اب جب information آپ کو third root سے مل رہی ہے تو آپ کے ذہن میں بہت سے questions آ رہے ہیں اور جو myths بنی ہوئی تھی وہ myths ٹوٹ رہی ہیں. Human rights کو fundamental rights کو لے کے syllabus میں اس کو شامل کرنا ضروری ہے. اگر فرض کریں کہ nine کا بچہ یہ پڑھے کہ freedom of expressions کا fundamental right ہے اور اس کے اوپر اگر اس کو پڑھایا جائے اور یہ imbibe کیا جائے knowledge اس کے اندر تو پھر وہ freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly, fair trial سب کے اوپر جائے گا. اگر ایک نائد کے بچے کو پتا ہے کہ fair trial میرا right ہے. Fair trial does not mean آپ نے offense commit کیا ہے یا نہیں کیا. اگر آپ نے commit کیا بھی ہے تو پھر بھی fair trial آپ کا right ہے. آپ کا due process آپ کا right ہے. پھر آپ کو اگر پولیس والے پگڑتے ہیں. آپ کو انتظامیاں والے آگے لے کے آتے ہیں تو آپ کو پتا ہو نا چاہیے یہ آپ کا fundamental right ہے. آپ کہیں گے ان کے yes I am ready. آپ مجھے investigate. مجھے prosecute کروایا. But this is the law. جتنا law میرے اوپر لگے گا. اتنا ہی law تو اوپر لگے گا. آپ تو دیکھیں اب کتنے excesses ہیں ہماری abusers ہیں پکڑ کے کیسے پھینکتے ہیں. کیسے رکھتے ہیں prosecution میں investigation میں سارا کچھ. تو جو awareness ہے نا human rights کی پوری دنیا کے consensus ہے اس کے اوپر تمام societies کا اور ریاستوں کا بھی. Basically یہ society کا issue اس لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے کہ awareness بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو اپنے rights کا پتا ہونا چاہیے. جب آپ کو اپنے rights کا پتا ہوگا تو پھر آپ اپنے لحاظ سے اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. وہ جب ہم society کی بات کرتے ہیں تو society communities کی صورت میں بات کرتی ہیں. جیسے آپ students ہیں. آپ اپنی communities میں رہتے ہیں. آپ اپنے classes میں رہتے ہیں. گاؤں میں رہتے ہیں. community participation بہت زیادہ ہے. پاکستان میں human rights کی جو sensitivity ہے. اس کو لے کے بہت زیادہ awareness کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے social institutions ہیں. جس میں mosque ہے. جس میں گاؤں میں اگر آپ رہتے ہیں تو ہماری پنچائیس سسٹم ہے. ہماری بیٹھ کے ہیں. ہم لوگ بیٹھتے ہیں. گابشپ لگاتے ہیں. پاکستانی سب سے زیادہ گابشپ لگاتے ہیں. آپ باہر کے ملک میں جائیں. تو آہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اور جیسے ہی پاکستان میں واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جوپ چڑھائے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فارق اپشپ لگا رہے ہیں. تو ایک social connectivity ہے. تو ہمارے social institutions ہیں. ابھی بھی بہت strong ہیں. fundamental rights کو لے کے آپ کو آہ stand ضرور لینا چاہیے. ہمیں stand ضرور لینا چاہیے. ہمارے political rights ہیں. ہمارے cultural rights ہیں. ہمارے social rights ہیں. پھر ہمارے individual rights ہیں. تو یہ ایک awareness campaign ہونی چاہیے. اگر اے فرس کہنے کہ اگر ہم society کو fundamental rights کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس چیز پہ انہیں کھڑا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے fundamental rights ہیں. اور یہ fundamental rights آپ نے جو ہیں وہ حاصل کرنے ہیں. اور یہ یہ طریقہ ہے. judiciary میں آپ جا سکتے ہیں. executive میں جا سکتے ہیں. آپ ایک pressure create کر سکتے ہیں. democracy کا سب سے جو advantage یہ ہے کہ تب سے اچھی جو accountability ہے نا وہ democracy میں ہوتی ہے کہ پانچ سال کے بعد آپ ووٹ کے ذریعے اپنی ملزی کی حکومت لے آتے ہیں. لیکن پھر پاکستان میں پاکستان میں شاید ایسا بھی نہیں ہے. پاکستان میں بڑے serious issues ہیں. ہماری fights بہت بڑی ہیں. ارتکا کوئی بھی چیز رہا نہیں سکتی. میں پھر بھی محیوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو process of evolution ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو گتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ہمارے social institutions میں judiciary اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ کیا judiciary جو ہے وہ fundamental rights ensure کر سکتی ہے. Judiciary کا process بہت 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 مشکل ہے. آپ lawyer کو engage کریں گے. آپ کے writ petition تیار ہوگی. پھر وہ court میں لگے گی. پھر وہ notices ہوں گے. وہ ایک پورا جو procedure ہے وہ بہت مشکل ہے. بہت زیادہ time لگتا ہے. executive بہت fast ہوتی ہے کہ اگر آپ پرس کریں assistant commissioner کے پاس جائیں. ریپٹی commissioner کے پاس جائیں. ڈی پیو کے پاس جائیں. تو they will just take seconds اور وہ اگر آپ کا مسئلہ حل ہونا ہو تو وہ ہو جائے گا. تو تو executive کی کام کرنے کی صلاحیت یا جو procedures ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جب یہ بھی debate ہے کہ judiciary کو ہی ensure کرنا چاہیے. اب judiciary کے علاوہ دارہ کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ excessive جو ہیں وہ تو executive کی جانب سے آئیں گے اور اگر executive کی جانب سے successes آئیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ judiciary نے ہی کرنا ہماری judicial reforms بہت زیادہ ضروری ہیں اور میں نے judicial reforms کے اوپر ایک article لکھا تھا تو اس میں میں نے سب سے پہلے suggest یہ لیا کیا تھا کہ باقی پر اس عجت چھوڑیں جو fundamental rights ہیں ان کو لے کے judiciary جو ہے وہ اپنی law making ڈیزائرے legislature سے بہتر کروائے اور implementation کی codes رہو ان کے پاس special powers رہو کہ پاکستان میں human rights کی violation نہ ہو سکے اور جتنی implementation strong ہوگی اے اتنی ہی زیادہ human rights کی violation نہیں ہوں گی پاکستان کے گاؤں کو لے کے goat کو لے کے بڑی serious human rights violation ہے اگر آپ ریاست کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو چھوڑیں بھی صحیح ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو ان کو بہت زیادہ بہت ہی زیادہ repressive attitude ہے society کا ان کو ان کی economy کو لے کے ان کی dignity کو لے کے پاکستان میں ابھی بھی زیادہ پاتھ کا ایک بڑا برا نظام ہے جو گاؤں کی حد تک ہے پھر آپ violations دیکھ لیں economic violations ہیں یہ قبضے کی society ہے یہاں پہ ہر ایک نے قبضہ کیا ہوا ہے جو property کے اب آپ نے چار آرٹیکلز پڑھیں کا ہے property کو لے کے اور اگر آپ کل کوئی assistant commissioner لگیں گے یا deputy commissioner لگیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں سب سے جو منفت بخش کاروبار ہے وہ property کی دوسرے کی جو ہے وہ حضم کر جانا ہے تو ریاست property ہی نہیں بچا سکی لوگوں کی مثلا ریاست تو property نہیں کرتی آپ کے lands کے issues ہوں گے شہروں میں دیکھیں گاؤں میں دیکھیں پھر آپ اپنی مرضی کا religion profess نہیں کر سکتے religious practices نہیں کر سکتے آپ اپنی مرضی کا profession جو ہے وہ وہ نہیں کر سکتے تو fundamental rights کے serious issues ہیں تو اگر وہ implement ہوں گی تو ظاہر ہے آپ کی liberties بہتر ہوں گی آپ کی choices بہتر ہوں گی آپ کے freedoms بہتر ہوں گی اور کوئی بھی انفرادی شخص freedoms کے بغیر liberties کے بغیر نہیں رہ سکتا جب individuals ملتے ہیں جب وہ communities کی صورت میں آتے ہیں تو پھر community rights بھی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ important ہو سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ role ہے میں نا میڈیا کے لفظ آپ use نہیں کی تھا یہ نہیں کرتا یہ بہت یار کے ایک word ہے کہ جی میڈیا کا رول ہے جی میڈیا کا رول ہے میڈیا کا رول ہے میڈیا میڈیا تو ایک ایک نیو فارم ہے dissemination کی اور dissemination تو ہو رہی ہے جب میڈیا نہیں تھا پھر بھی dissemination تو ہوتی تھی موڈز علیدہ تھے آپ گاؤں میں بیٹھتے ہیں گھروں میں بیٹھتے ہیں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ آپ یہ we are all میڈیا ہم اپنا ایک رول اس میں play کر سکتے ہیں ظاہر ہے پھر ایک capitalistic society میں آپ کی رہتے ہیں ہمارے میڈیا میں نے تو کبھی human rights کے اوپر بات نہیں کی آپ میں نے کچھ تحریریں دیکھی ہیں تو وہ بڑی stereotype تحریریں ہوتی ہیں بچوں کی جی میڈیا نے یہ رول ادا کرنا ہے جی society نے یہ رول ادا کرنا ہے فلان نے یہ رول ادا کرنا ہے فلان نے یہ رول ادا کرنا ہے تو if i become critical پاکستانی میڈیا نے کیا رول ادا کیا human rights کو لے کے آپ کے social rights کو لے کے آپ کے political rights کو لے کے انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے اگر آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں یہ کل ہم یا پرسو میڈیا کے اوپر بھی بات کریں گے if you talk about پاکستان's میڈیا یہ تو ایک set میڈیا ہے پاکستان کے جو property ٹائکونز ہیں وہ میڈیا خریدتے ہیں مارکن میں سے آپ لوگوں کی intellect کو talent کو دو تین لاکھ میں خرید لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تو میڈیا کا طرور ہے نہیں کہ میڈیا ہے ہی دوسری لفظوں میں آپ اس کو میڈیا کہہ ہی نہیں سکتے تو اگر یہ میڈیا نہیں ہے تو پھر dissemination کے اچھے جو ٹونز ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہوگا ہم نے ان کو آگے لے کے جانا ہوگا dissemination تو ہمیں چاہیے اس میں ہمارے social institutions coming back to اب 10 منٹ رہ گئے میں 10 منٹ میں am going to conclude it تو میں دوبارہ اس کو ایک rephrase کرتا ہوں first کہنے آپ نے میں آپ کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کی بات کرتا ہوں یہ آپ ایکٹیوٹی کے لیے کیجئے گا پہلے ہم نے constitution کو rewrite کرنا تھا پھر ہم نے local government کا ایکٹ بناتا ہیومن رائٹس کا ایکٹ نہیں ہم بناتے ہم ہیومن رائٹس پالیسی میں آپ کو ایک پالیسی کہتا ہوں کہ آپ ایک ہیومن رائٹس پالیسی بنائیں کہ ہیومن رائٹس پالیسی بننے چاہیے اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایک ایسے کی کیا ہوتا ہے پھر write کون کون سے ہیں یہ پورا concept کیا ہے جب تک آپ concept کے بارے میں clear نہیں ہوں گے آپ لکھ نہیں سکیں گے so first thing you will you will be doing understanding the concept جب آپ understand کرنا ہے اپنے concept میں تو آپ ایک imagination دیکھیں گے کہ ایسے مظر آپ کی feelings ہیں نا میں اگر آپ کے ساتھ اچھی language use نہیں کروں گا آپ میرے ساتھ نہیں کریں گے مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں آپ کی property ہڑپ کر جاؤں گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا میں اگر آپ کو اچھا تنکی سے treat نہیں کروں گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا گھر میں آپ رہتے ہیں پانچ سے بہن بھائیں ہیں آپ کے اگر parents آپ کو اچھا treat نہیں کرتے تو یہ آپ کی instincts ہیں آپ کی جبلتیں ہیں جو آپ کی جبلت ہیں وہ رہنی ہوتی ہے تو you you must understand کہ کیا ہوا ہوگا historically individually کیا ہوا ہوگا حتیٰ کہ ایک slave system رہا ہے ایک بہت exploitative system رہا ہے ادھر سے یہ چیزیں evolve ہوئی ہیں کہ آپ slavery دنیا میں نہیں رہی اگر آپ slavery کی تاریخ پڑھیں تو وہ bought in human ایک ہے تو اس imagination رکھیں پھر سمجھیں اس کو پھر پاکستان میں دیکھیں جی constitution میں یہ ہے آپ کے ایک national life ہے آپ education میں جاتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہ even پاکستان کے education کو دیکھیں کتنے exploitation ہے کہ امیر بچے اور طریقے سے پڑھتے ہیں گریب بچے اور طریقے سے پڑھتے ہیں جتنے sources نہیں ہیں وہ اور طریقے سے پڑھتے ہیں education ایک جیسی نہیں ہے جب education ایک جیسی نہیں ہوگی تو آپ کے education rights جو ہیں ان کو ریاست اس طریقے سے qualitatively نہیں دیکھ لیا آپ کے health issues ہیں آپ کی health services آپ کو ملتی ہیں یہ بھی depend کرتا ہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے ریاست بنیادی طور پر پاکستان کی جو ہمارے بنیادی رائے سے وہ ہمیں دے ہی نہیں سکیں پھر اس کے علاوہ پولیس کے مجھے نہیں لگتا کہ آپ آپ کبھی جائیں گے بہت سارے دوست ہیں وہ retired ہیں ڈی آئی جی آئی جی تو ان سے گپ شپ لگتی ہے تو میں ان سے یہ پوٹوں سر اب آپ تھانا تھانا جائیں گے مغیدہ بالکل ہم نہیں جائیں گے جو آپ اگر آپ اپنی national life دیکھیں اور اس میں جو آپ کا ایک public life کا chapter اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ تو human rights آپ کے معنی نہیں جا سکتے dignity نہیں ہیں آپ offices میں جاتے ہیں آپ کو لوگوں اور طریقے سے بلاتے ہیں اچھے طریقے سے ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے تو یہ یہ concept آپ کو سمجھ اس لیے بھی آ جانا چاہیے کہ you are the victim of society society بھی آپ کو اس لحاظ سے appreciate نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے as an individual اور ریاست بھی اُن طریقے سے آپ کو treat نہیں کر سکتی جو آپ نہیں کر رہی جس طریقے سے آپ کا ریاست کے ساتھ social contact ہے پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ضروری ہیں انفرادی طور پر اتماعی طور پر when you understand the concept of human rights human rights in Pakistan کیونکہ جو آپ کی tag line ہے اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے human rights in Pakistan تو آپ کو پتا جال گیا کہ human rights کا concept یہ ہے بلکل یہ ہونے چاہیے بلکل implement ہونے چاہیے پھر آپ نے identify bottlenecks بھی کرنی جی یہ excesses جو ہیں جو اس کی violations ہیں وہ ریاست کی جانب سے بھی ہو رہی ہیں government کی جانب سے بھی ہو رہی ہیں society کی جانب سے بھی ہو رہی ہیں کہاں پہ lawful authority کھڑی ہوگی کہاں پہ lawful authority کھڑی نہیں ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ constitution اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پھر آپ implementation کی جانب آئیں گے کہ یہ federal government کا prerogative ہے provincial government کا prerogative ہے پھر جو آپ implementing organization ہے اس کی capacity دیکھیں گے اس کی اچ آر کی دیکھیں گے اس کی operations کی دیکھیں گے باقی جو اس کے comparative analysis کروائیں گے you will be knowing کہ these are the issues political will نہیں ہیں political will بھی بہت زیادہ آپ use کرتے ہیں بچے کہ یہ جب ہماری political will نہیں ہوتی political will کتنی ہیں bureaucratic will کتنی ہیں interest کتنے ہیں دوسری چیزیں کتنی ہیں اچھا میں آپ سے question پوچھتا ہوں اب جو پاہستان کی present regime ہے ان کا interest human rights violation میں ہے کہ ان کا interest جو ہے وہ human rights کو بہتر کرنے میں ہے تو انفاتون ایٹلی شاید ان کا interest یہ ہو کہ human rights violation ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ایک اقتدار ہے وہ چلتا رہے گا there are no serious serious issues یہ آپ کی جو ایک brainstorming ہے ڈائسیکشن ہے of the concept اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ بھی بتاؤنا جی کیا آپ نے پیپر میں لکھنا ہے کیا آپ نے پیپر میں نہیں لکھنا میرے خیال میں جب when I see کہ پاکستان میں اگر فرس کنے political will بھی ہے administrative intention بھی ہے اس کے باوجود بھی جو capacity ہے ہمارے department کی وہ نہیں ہیں پاکستان کا سب سے بڑا issue بہت زیادہ ہم لکھتے ہیں کہ جی بہت ساری نیت کے مسائل ہیں نیت کے مسائل نہ بھی ہو تو پیپسٹی کے اتنے serious issues ہیں ہمارے executive کے ہماری اچھی legislation بھی ہو جاتی ہے دالت سے interpretation بھی اچھی ہو جاتی ہے لیکن جو implementation machine ہے bureaucracy اور political executive جب یہ ملتے ہیں تو executive کہتے ہیں ان کی طرف سے serious issues رہتے ہیں nummerite department جو ہیں ان کی services نہیں ہیں ان کے cadres ابھی تک develop نہیں ہوئے ان کے operations develop نہیں ہوئے وہ کچھ اس لحاظ سے چینوں کو lead نہیں کر سکتے تو یہ آپ نے پورا concept دیکھنا ہے policy آپ نے یہ لکھنی ہے کہ human rights کے پاکستان میں یہ issues ہے تھوڑے سے اور یہ ایک law regime ہے یہ constitutional protections ہیں اس میں legislation اس طرح سے ہے یہ policy بننی چاہیے اس کا extent اس لحاظ سے ہونا چاہیے اس طرح کی human rights violations کو اس طریقے سے treat کیا جائے گا اس طریقے سے یوں protections ہیں ان کو اس طریقے سے انشور کیا جائے گا save guards کو اس طریقے سے انشور کیا جائے گا وہ ایک اگر آپ اچھی policy لکھیں گے تو it means کہ you will be able to have you will be able to have a very good writer for your essay پھر human rights violations کی اگر آپ ایک سام دیکھیں پاکستان میں بہت سنجیتہ human rights violations بھی ہوتی ہیں یہاں پہ missing persons کے issues ہیں اس کے علاوہ بہت serious issues ہیں بہت ہی serious issues ہیں ادھر سے پھر social rights کی violations ہیں پھر cultural rights کی violations ہیں تو پورا جو fabric ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی national life کا وہ بھی ایک بہت زیادہ ہے جب تک آپ کا ریاست کے ساتھ جو ایک ایک جو ساماجی معایدہ ہے وہ اگر نہیں ہوگا نا پورا تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ at the end of today the power lies with the state وہ ہم نے ہماری ہی power ہم نے ریاست کو دی ہوتی ہے جو معایدہ ہوتا ہے کہ ریاست monopoly of violence ریاست کے پاس ہوگا لیکن وہ certain rule regulation کے ریعت ہوگا پاکستان کے human rights کو لے کے بہت سنجیدہ issues ہیں یہاں پہ disappearances ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا ان کو اس طریقے سے investigate نہیں کیا جاتا بہت سارے issues ہیں پھر اگر آپ اس کو women کی صورت میں لے جائیں پھر women کی بہت exploitation ہے kids کی بہت exploitation ہے lower middle class کی بہت exploitation ہے economic exploitation کیا ہے بلکہ it's a country of exploitation یہ جو اچھا نہیں لگتا کہتے ہوگا لیکن یہ جو ہم نے project کیا چار پھائیں دوستوں نے اس کا بھی پریادی پرپس یہ تھا کہ بہت exploitation تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم بھی اپنا ایک role play کرتے ہیں we will try ہے کہ quality education ہم دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں دینے کی تو اس میں شاید کچھ students کا فائدہ ہو جائے کیونکہ total economic exploitation ہے اتنی فیصد ہیں academies کی کہ بہت بہت مشکل ہوتا میرے لیے ابھی پڑھنا میں تو ایسے کپی academy میں گیا نہیں کیونکہ تو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے تو یہ ہے last میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی بھی violations ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی اور یہ protection بھی آپ کو نہیں ملیں گی safe guards بھی آپ کو نہیں ملیں گے جب تک پاکستان کی قوم یا کوئی بھی community اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتی اور وہ اتنی طاقتور نہیں ہو جاتی اپنے human rights کو لے کے کہ جو ریاستی ادارے ہیں جو government کی ادارے ہیں یا جو دوسرے ادارے ہیں وہ مجبور نہ ہو جائیں اگر آپ فرانس کو specially دیکھیں یا دوسرے جو آپ countries ہیں وہ دیکھیں اس میں جو most importantly چیز ہے کہ society اتنی طاقتور ہے fundamental rights کو لے کے کہ ریاست یہ سوچ بھی نہیں سکتی governments یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہاں پہ simple human rights violations ہوں گی یہاں تو لوگوں کو disappear force enforce disappearances ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے سے response ہی نہیں آنا اب ایکس ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے کبھی response ہی نہیں آیا تو پھر وہ حکومت جو ہے وہ اس کو چاہے ایک سال بند رکھے چاہے دو سال بند رکھے تو جو healthy societies ہوتی ہیں وہ guard کرتی ہیں اپنے human rights کو یہ بات میں یہاں پہ ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں human rights اس دن protect ہوں گے جس دن پاکستان کی society جو ہے ریاست کو باور کرائے گی کہ اگر آپ نے ہمارے human rights کی validation کی تو ہم اس کو protect کرنا چالتے ہیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنا جو knowledge ہے وہ pass on کریں آپ بھی یہ کام کریں کیونکہ time ہی نہیں ہوتا تو بہت سے aspirants ہوں گے جو ڈیکھ رہے ہوں گے آنا چاہ رہے ہوں گے اب میں تو آپ تک ہی میرا راپ ہے تو ہمارا پیغام ان تک ضرور پہنچائیے گا کہ ایک ہماری activity ہے تو ایک learning کی activity ہے اس کو ہم تھوڑا اور بہتر کریں گے تو اس میں آپ ہمارے ان کو پیغام دیں ان کو invite کریں آپ بھی ہمارے project کا حصہ ہے کیونکہ یہ volunteer project ہے تو ہم اس کو بہتر کریں گے کوشش کریں گے کہ جو بنیادی knowledge ہے وہ ہم لیں وہ صرف CSS یا PMS کے ایسے article تک نہ رہے ہیں بلکہ ہماری personality development یا ہماری skills بہتر ہو جائیں یہ آپ نے ہمارا جو پیغام ہے یہ ہر بچے تک پہنچانا ہے جو piece afford نہیں کر سکتا academies کی تاکہ وہ ہمارے ساتھ منسلک ہو اور ہماری کوشش ہوگے اسے کسی قسم کی academy میں جانے کی ضرورت نہ ہو خاص طور پر ہماری بہنیں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے travel کرنے کی باقی لحاظ سے بہت بڑی exploitation ہے principally میں جو پاکستان میں civil services ہے اس سے agree نہیں کرتا کیونکہ آپ نے میرے articles بھی پڑھے ہوں گے دوسرے بھی پڑھے ہوں گے civil services reform ہونی چاہیے لیکن جیسا بھی ایک structure ہے primary مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں civil services میں ہم لے کے آئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی orientation پہتر ہو جائے میری بھی ہو جائے گی آپ کی بھی ہو جائے گی ہم بہت سارے experts کچھ دنوں تک لے کے آیا کریں گے اور جو ہمارا ایک youtube کا channel ہے اس میں یہ ہمارے سارے lectures آئیں گے ہم سو لیکچر آپ کو دیں گے سو لیکچر میں دس لیکچر governance کے ہوں گے پھر human rights کے ہوں گے پھر economy کے ہوں گے وہ سو لیکچرز میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہماری ایک national life ہے اس کی ایک اچھی خاصی understanding آپ کو ہو جائے اس میں experts بھی آئیں گے تو lectures qualitatively ہوں گے آپ بس ہمارے ساتھ اتنا تھوڑا کریں گے کیونکہ time ہی نہیں ہوتا آپ نے ہر اتھ بچے کو ہمارے بھائی کو بہن کو ہمارا پیغام ضرور دینا ہے کہ اگر وہ free of class اگر ہماری یہ اس project کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو most welcome اور ہمیں بہت خوشی ہوگی باگے آپ ہمارا youtube channel subscribe کرنے آج بلکہ ایسے کے اوپر میرا ایک بڑا اچھا interview بھی ہے وہ ضرور دیکھئے گا republic policy پہ بہت اچھا ہم نے ایسے writing ہے ایسے کے اوپر بھی ہم چار پانچ exclusive programs کریں گے تاکہ وہ ایک generalization کے بجائے ایک structure کے اوپر ہم باتیں کر لیں پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ نہور میں رہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں میں office میں دو گھنٹے available ہوتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ایسے writing یا آپ کی باقی چیزیں بہتر ہو جائے پھر تھوڑی anchoring بھی بہتر ہو جائے ہمیں بھی تین چار internees چاہیے تو i'll make sure کہ آپ کی capacity develop ہو تو جس جو بھائی میرا interested ہو تو مجھے وہ message ضرور کریں مگو انشاءاللہ کل ہم آئیں گے کل ہم میڈیا کے اوپر پاکستانی میڈیا کے اوپر بات کریں انشاءاللہ تو میں آپ کے ساتھ article share کر دوں گا تو وہ پھر آپ آگے share کر دیجئے جانسے ہمارے میں بھی تک ٹائم دس سے گیارا ہیں گے تھانکیو بہری مچ آفیرز